موسٹ ڈیٹیل حدیث اچھا یہ ابو دعوت کی جو اس کی روایت ہے اور مسند آمد کی اس میں آمش مدلس ہے اور ان سے روایت کر رہا ہے لیکن جو المستدرق للحاکم کی روایت ہے اس میں امام آمش نے اپنی سما کی تصریح کی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے حدیث سنی ہے ان سے روایت نہیں کی بلکہ انہوں نے حدث نہ سکی ہے المستدرق للحاکم ایک سو سات نمبر حدیث میں وہ پڑھنے لگا ہوں ورڈ بھئی ورڈ تاکہ اس کا سوز و گداس جو ہے وہ قائم رہی برا بن عاظف رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مایت میں ایک انساری شخص کے جنازے میں شریک ہوئے ہم قبر تک پہنچ گئے ابھی اس کی لہت تیار نہیں ہوئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس بیٹھ گئے ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد بیٹھ گئے اس حال میں گویا ہمارے سروں پر پرندے ہیں یعنی فل اٹینٹیو ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم بیٹھ گئے آپ کے مبارک ہاتھوں میں ایک لگڑی تھی جس سے آپ زمین قرید رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا اور فرمایا عذاب قبر سے اللہ کی پناہ طلب کیا کرو آپ نے تین بار یہ بات ارشاد فرمائی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندہ مؤمن جب دنیا سے رابطہ توڑ کر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے یعنی جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو سورج کی طرح چمکتے دمکتے سفید چہروں والے فرشتے جنتی خوشبودار جنتی کفر لے کر اس کے پاس آتے ہیں حتیٰ کہ وہ حد نظر تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک البوت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتے ہیں اچھا قرآن میں ملک الموت کا نام آیا ہے سورہ السجدہ کے اندر احادیث کے اندر بھی البتہ توراک میں اس کا نام اسرائیل بھی آیا ہے اور ہمارے اہل سنت کے جو اولین مفسرین ہیں امام تبری رحمہ اللہ المتوفہ تین سو تس ہجری انہوں نے بھی یہ ورڈ استعمال کیا ہے لہٰذا موت کے فرشتے کو اسرائیل کہنا بھی جائز ہے ہمارے سلف کے ہاں کیونکہ آج کل بعد لوگ کہتے ہیں اسرائیل نہیں ملک الموت ہی کہنا چاہیے اسرائیل کا لفظ بھی ثابت ہے پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ کر کہتے ہیں پاکیزہ روح اللہ کی مغفرت اور اس کی رضا مندی کی طرف چاہتے ہیں وہ روح ایسے نکلتی ہے جیسے مشکیزے سے پانی کا کترہ بالکل غیر محسوس طریقے سے اس کی روح نکال لی جاتی ہے اور جب ملک الموت اس کی روح نکالتے ہیں تو باقی فرشتے اسے آنکھ چھپکنے کے برابر بھی ملک الموت کے پاس نہیں رہنے دیتے بلکہ اسے فوراں اس کے کفن اور اس خوشبو میں لپیڑ دیتے ہیں جو جنت سے لائی ہوتی ہے پھر اس کی روح کو لے کر بلند ہوتے ہیں اور فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے وہ گزرتے ہیں تو فرشتے پوچھتے ہیں کہ یہ کیسی خوشبو ہے تو وہ اس کے دنیا کے ناموں میں سے بہترین نام لے کر بتاتے ہیں کہ یہ فلان بن فلان کی روح ہے حتیٰ کہ وہ اسے آسمان دنیا تک لے پہنچتے ہیں اور اس کے لئے دروازے کھولنے کی اجازت طلب کرتے ہیں تو جنت کے جو آسمانوں کے دروازے ہیں اس کے لئے کھول دیے جاتے ہیں پھر ہر آسمان کے مقرب فرشتے اگلے آسمان تک اسے پروٹوکول دیتے ہوئے اس روح کے ساتھ جاتے ہیں حتیٰ کہ اسے ساتھ میں آسمان تک پہنچا دیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کا نام آمال اللیین میں لکھ دو جو صورت المتففین میں آیا ہے اللیین اور سجین یہ دو مقامات ہیں ایمان والوں کی روحیں جو ہیں اللیین میں ان کا نام آمال لکھا جاتا ہے اور جو منافقین ہیں مجرم ہیں سجین میں لکھا جاتا ہے صورت المتففین صورت نمبر 83 ہے پارہ نمبر 30 کے اندر اور اسے واپس دنیا کی طرف لے جاؤ کیونکہ میں نے انہیں اسی دنیا سے پیدا کیا اور اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور پھر دوبارہ اسی سے نکالوں گا پھر اس کی روح اس کے جسم کی طرف لوٹا دی جاتی ہے لیکن یہ لوٹنا دنیا کا سا لوٹنا نہیں ہوگا یعنی وہ لوٹنے کے بعد یہ نہیں ہے کہ مردہ قبر میں کوئی بیٹھ جائے گا میں نظر آئے گا یہ سب کچھ برزقی معاملات ہوں گے جو میں نے پچھلی دفعہ ڈسکس کیے تھے سورہ فاطر کی آیت نمبر 42 کے تحت کہ نیند کی حالت میں بھی انسان کی روح قبض ہوتی ہے لیکن اس کو چھٹکی کاٹیں تو وہ جاگ اٹھتا ہے روح کا تعلق بھی رہتا ہے اس حالت میں بالکل اس طریقے سے یہ ایک ڈیفرنٹ لائف ہے برزقی لائف پھر دو فرشتے اس کے پاس آتے ہیں یعنی اس کی قبر میں اس سے بٹھا کر پوچھتے ہیں اب یہ وہ چار سوال یہاں پر آ رہے ہیں اس ڈیٹیل حدیث میں پہلا سوال کرتے ہیں تیرا رب کون ہے من رب دکا وہ کہتا ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے دوسرا سوال پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے ما دینو کا تیرا دین کیا ہے تو وہ کہتا ہے میرا دین اسلام ہے پھر پوچھتے ہیں کہ وہ آدمی جو تم میں مبوس کیے گئے وہ کون ہے اب یہاں پر وہ ڈیٹیل آئی اللذی بُعِثَ فِيكُم وہ شخص جو تم میں مبوس کیا گیا تھا وہ کون تھا تو یہ جو کہتا ہے نا قبر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے ہیں تو یہ کسی حدیث میں بھی نہیں ہے اس میں ڈیٹیل آگئی کہ اس سے پوچھا جاتا ہے جو شخص تم میں پیغمبر بنا کر پیجا گیا وہ کون تھا تو وہ کہتا ہے ہوا محمد رسول اللہ وہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ حاضر و ناظر میرا ریکارڈ ہے مسئلہ نمبر سیون جس میں میں نے یہ تمام شبہات کلیر کی یہ تین سوالوں کے بعد اچھا جامعہ ترمزی میں ایک حدیث ہے تین ہزار ایک سو بیس اس میں الفاظ ہیں کہ وہ پوچھتے ہیں من نبیوں کا تیرا نبی کون ہے اس میں تو آیا نا کہ اس شخص کے بارے میں تیرا کیا عقید ہے اس میں من نبیوں کا الفاظ ہیں جامعہ ترمزی تین ہزار ایک سو بیس اچھا اللہ کا شکر ہے کہ یہ نہیں پوچھتے تیرا فرقہ کون سے ہے تو کس امام کی تقلید کرتا تھا کیڑی مسیدی تو نماز پڑھتا ہے دیکھ لیں کوئی چیز نہیں تیرا رب کون ہے تیرا دین اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا میں بھی ہم یہ کہتے ہیں اللہ رضول قرآن یہی بات ہے تو قبر کے اندر جا کر بھی یہی سوال اب جب تین سوالوں کے جواب دیتا ہے تو فرشتے چوتھا سوال اس سے پوچھتے ہیں جو میں نے قبر کا چوتھا سوال مسئلہ نمبر اٹھتر تمہیں کیسے پتا چلا ان تین سوالوں کے جواب تمہیں کیسے آئے وہ کہتا ہے میں نے اللہ کی کتاب پڑھی تھی میں اس کتاب پر ایمان لائیا اور میں نے اس کے حق ہونے کی تصدیق کی اللہ کی کتاب پڑھی ہوگی تو تصدیق کرے گا اگر سن سنا کے سننی ہوگا تو کیا تصدیق کرے گا پڑ پڑھا کے سننی ہوگا تو تصدیق کر دے گا پھر آسمان سے آواز آتی ہے میرے بندے نے سچ کہا اس کے لیے جنتی بچھونا بچھا دو اسے جنتی لباس پہنا دو اور اس کے لیے جنت کی طرف دروازہ کھول دو قبر کے اندر ہی جنت کی طرف دروازہ کھول دو یعنی آپ سمجھ لیں جیسے نا یہ آپ ٹچ سکرین موبائل رکھ کے اور جناب لیپ ٹاپ رکھ کے سامنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو ایک دوسری دنیا میں چلے جاتے ہیں تو جنت کا فیزیکری دروازہ کھول دیا جائے گا اس کو جنت کی ہوایں بھی خوشبو بھی آئے گی اور انتظار وہ کرے گا وہاں اسے ہوا کے جھونکے اور خوشبو بھی آتی ہوگی اور حد نظر تک اس کی قبر کو کشادہ کر دیا جائے گا خوبصورت چہرے خوبصورت لباس اور بہترین خوشبو والا ایک شخص اس کے پاس قبر میں آئے گا اور کہے گا اس چیز سے خوش ہو جائے جو چیز تجھے خوش کر دے یہ وہ دن ہے جس کا تُڑ سے وعدہ کیا جاتا تھا وہ شخص پوچھے گا کہ اے شخص تو کون ہے تیرا چہرہ بھلائی لانے والا چہرہ ہے وہ جواب دے گا میں تیرا عمل سالح ہو یعنی نیک عمال ایک خوبصورت انسان کی شکل میں اس کی قبر میں آ جائے گا تو پھر وہ شخص کہے گا اے اللہ اے میرے رب جلدی کر فوراں قیامت قائم فرما دے حتیٰ کہ میں اپنے اہل و ایال کی طرف چلا جاؤں یعنی مومن کہے گا اللہ جلدی جلدی قیامت آئے مجھے تو انڈریزنڈ نظر آ رہا ہے میں اس سے انتظار نہیں ہوتا فوراں قیامت آ جائے ابھی سیمنٹینیس کنٹراسٹ آنے والا ہے اس میں جب کافر اور مجرم شخص دنیا سے جاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ چہروں والے فرشتے بالوں سے بنا ہوا ایک کمبل لے کر اسمان سے نازل ہوتے ہیں اور حد نظر فاصلے تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں پھر ملک الموت موت کا فرشتہ آتا ہے حتیٰ کہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے خبیص روح اللہ کی ناراضگی کی طرف چل وہ روح اس کے جسم میں پھیل جاتی ہے تو وہ ملک الموت اس طرح اسے کھیجتا ہے جیسے لوئے کی سلاف کو گیلے اون میں سے کھیچا جاتا ہے کر کے کرم سلاف جو ہے وہ اونی کپڑے کے اندر گیلے کے اندر ڈال کے یوں کھیچی جائے نا تو اس طرح اس کے پورے جسم سے اس کی روح نکالی جاتی ہے حضرت اللہ تعالی پھر ملک الموت سے باقی فرشتے اس کی روح کو لے کر پلک جھبکنے کے برابر بھی وہاں نہیں رہنے دیتے حتیٰ کہ وہ اسے بالوں سے بنے ہوئے کمبل میں لپیٹ لیتے ہیں اور اس سے زمین کے مردار سے نکلنے والی انتہائی بری بدبو نکلتی ہے وہ اسے لے کر اوپر چڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کی جس جماعت کے پاس سے گزرتے ہیں تو فرشتوں کی جماعتیں کہتی ہیں کیسی خبیص روح ہے وہ کہتے ہیں یہ فلان بن فلان کی روح ہے اور وہ اس کی دنیا کا انتہائی کبھی نام لے کر بتاتے ہیں حتیٰ کہ اسے آسمان دنیا تک لے جایا جاتا ہے اس کے لیے دروازے کھولنے کے لیے درخواست کی جاتی ہے تو آسمان کے دروازے اس کے لیے نہیں کھولے جاتے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورة العراف کی آیت پڑھی کہ ان کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے وہ جنت میں داخل بھی نہیں ہوں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سراغ سے گزر جائیں یہ سورة العراف کی آیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کی کتاب کو سب سے نجلی زمین میں سجین میں لکھ دو پھر اس کی روح کو شدت کے ساتھ پٹھا جاتا ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی سورہ الحج کی جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے وہ یا وہ آسمان سے گر پڑا تو اب پرندے اسے اچھک کر لے جائیں یا کسی دور جگہ پر پھینک دیں پھر اس کی روح اس کے جسم میں لٹا دی جاتی ہے اور دو فرشتے اس کے پاس آ کر اس سے پوچھتے ہیں تیرا رب کو اب اس سے بھی سوال ہوتا ہے وہ حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر پوچھتے ہیں تیرا دین کیا ہے وہ پھر حیرت زدہ ہو کر کہتا ہے ہائے افسوس ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر اس سے پوچھتے ہیں کہ جو شخص تم میں مبوس کیے گئے وہ کون تھے تو وہ کہتا ہے ہائے افسوس میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا پھر آسمان سے آواز آتی ہے اس نے جھوٹ بولا اس کے لیے جہنم کا بچھونا بچھا دو اور بخاری میں الفاظ ہے 1374 اس کے جواب میں فرشتے پھر اس سے چوتھا سوال کیا کرتے ہیں لا درائیتا ولا تلائیتا اور تُو نے خود پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کیوں نہیں کی یا جو لوگ سمجھے ہوئے لوگ تھے کتاب و سنت کے منج پر چلنے والے لوگ تھے ان کے ساتھ تُو کیوں نہیں چلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے لیے جہنمی بچھونا بچھا دو جہنم کی طرف ایک دروازہ کھول دو وہاں سے گرمی اور گرم ہوا اس کی قبر میں آتی رہے گی اس کی قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے کے اندر داقل ہو جائیں گی اور ایک کبیح چہرے والا شخص کبیح لباس میں انتہائی بدبودار حالت میں اس کے پاس آئے گا اور اسے کہے گا تمہیں ایسی چیزوں کی بشارت ہو جو تمہیں غمزدہ کر دیں یہ تیرا وہ دن ہے جس کا تُو سے وعدہ تھا وہ پوچھے گا تُو کون ہے تیرے چہرے سے تو خیر کی توقع نظر نہیں آتی وہ جواب دے گا میں تیرا خبیص عمل ہوں جو تُو دنیا میں کیا کرتا تھا بات عمل کے ساتھ ہی ہے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے عمل پھر وہ کہتا ہے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا اے میرے رب قیامت قائم نہ کرنا مومن کیا کہتا ہے قیامت قائم کر ہے اللہ اب یہ وہ حدیث ہے جس اس آیت کو حل کرتی ہے جو پچھے دفعہ ایک بھائی نے سوال بھی کیا تھا سورہ یاسین کی آیت نمبر ہے ففٹی ٹو قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعْثَنَا مِن مَرْقَدِنَا یعنی جب قبروں سے نکالا جائے گا مجرموں کو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہمیں کس نے ہماری قبروں سے باہر نکال دے تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائے گا یہی ہے وہ جس کا وعدہ رحمان نے کیا تھا اور رسولوں نے سچا کہا تھا تو وہ کہتے ہیں جی ملکرین عذابِ قبر کہتے ہیں جی وہ انسان کیوں کہتے ہیں ہماری قبروں سے کس نے اٹھا لیا تو اس پہ عذاب تو نہیں ہوتا عذاب تو ہو رہا ہے آپ دیکھیں اس وہ حدیث میں کیا کہہ رہا ہے اللہ قیامت قائم نہ کرنا یعنی یہ عذاب تو آیا قیامت آئی تو پھر بڑا عذاب بھی مجھ پر آئے گا تو اسی لئے وہ اس حیرت زدہ ہوگا قیامت آئی دن کیا میرے اوپر اگلی مسئیبت آگئی عذاب کی چوتھی اور فائنل قسط بھی میرے پر آنے والی اللہم اجرنا من اندار کیاروی حدیث سنن نسائی میں ایک ہزار آٹھ سو چونتیس مشکات میں ایک ہزار چھے سو انتیس ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤمن شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشم لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں راضی ہونے والی پسندیدہ روح نکل اللہ کی راحت اور رزق کی طرف چل رب تجھ پر نراز نہیں تو وہ بہترین کسطوری کی خوشبو کی طرح نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ ایک دوسرے سے اسے لے کر اس طرح کرتے کرتے آسمان کے دروازوں تک پہنچ جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں زمین سے یہ کیسی پاکیزہ خوشبو تمہارے پاس آئی ہے وہ اسے مومنوں کی روح کے پاس لے جاتے ہیں یعنی نیک آدمی کی روح کو جو پہلے مومن مر چکے ہیں ان کی روحوں کے پاس تو انہیں اس کے آنے پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے یعنی مومن انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ویلکم کرتے ہیں جیسا کہ تم میں سے کسی کو اپنے بچھڑے ہوئے شخص کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے تو وہ آل لیڈی جو مردہ روحیں وہاں پر پہنچی ہوتی ہیں جو مر چکے شخص جو ہوتے ہیں ان کی روحیں وہ نئی آنے والی روح سے پوچھتے ہیں فلان کا کیا حال ہے فلان کا کیا حال ہے پھر وہ کہتے ہیں اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ ابھی ابھی دنیا کے غم میں مبتلا ہو کر یہاں پر آیا ہے تو مرنے والا شخص کہتا ہے کہ تم جس شخص کے بارے میں مجھ سے پوچھ رہے ہو وہ تو فوت ہو چکا ہے کیا تمہارے پاس نہیں آیا وہ کہتے ہیں اسے تو اس کے ٹھکانے ہاویہ یعنی جہنم میں پہنچا دیا گیا ہے اور جب کافر شخص کی موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے بالوں کا لباس لے کر اس کے پاس آتے ہیں اور اسے کہتے ہیں نراز ہونے والی ناپسندیدہ روح نکل اللہ کے عذاب کی طرف چل وہ مردار کی انتہائی بدبو کی صورت میں نکلتی ہے حتیٰ کہ وہ اسے زمین کے دروازے کے پاس لے آتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یہ کتنی بدبودار ہے حتیٰ کہ اسے کافروں کی روح کے پاس ملا دیا جاتا ہے اب دیکھیں کہ وہ مومن پوچھ رہے ہوتے ہیں اب میں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں برا نہیں منانا وہ مومن کہتے ہیں کہ فلان شخص کا کیا حال ہے فلان بزرگ فلان مولوی صاحب فلان حضرت صاحب کدھر ہے وہ کہتے ہیں جناب قدونہ مار بیٹن تو آڈے گول نہیں پہنچے اور پھر فرشتے جناب اتھے نہیں آئے جی وہ دوزر کی جی یہ دیکھ لیں یعنی وہ اسی لیے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ تو چل ہم تک پہنچ گیا فلان بھی دنیا میں بڑا کوئی مشہور نیک آدمی تھا وہ کدھر گیا تب ہی تو وہ ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں نا اس کو کہ اس کو بھی یہاں پہ آنا چاہیے تو ان کو بتایا جاتا ہے کہ بھئی وہ یہاں پر نہیں وہ کہیں اور پر ہیں باروی حدیث جامعہ تنمزی میں ایک ہزار اکھتر نمبر اور مشکات میں ایک سو تیس نمبر ہے سیدنا ابو حریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میت کو دفن کیا جاتا ہے دو سیاہ فام نیلی آنکھوں والے فرشتے اس کے پاس آتے ہیں ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نقیر کہا جاتا ہے سیاہ فام نیلی آنکھوں والے خطرناک شکل کے فرشتے منکر اور نقیر پس وہ کہتے ہیں تم اس شخص کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں ہمیں پتا تھا تم یہی جواب دوگے پھر اس کی قبر کو نمبائی اور چڑائی میں ستر ستر ہاتھ کشادہ کر دیا جاتا ہے یہ ستر کہتے ہیں کسرت حد نظر تک کشادہ کر دیا جاتا ہے پھر اس کے لیے اس میں روشنی کر دی جاتی ہے پھر اسے کہا جاتا ہے سو جا وہ کہتا ہے میں اپنے گھر والوں کے پاس واپس جانا چاہتا ہوں تاکہ انہیں بتاؤں کہ میں کمیام ہو گیا ہوں لیکن وہ کہتے ہیں کہ تو دلھن کی طرح سو جا جسے اس کے گھر کا عزیز درین فرد ہی آ کر بیدار کرتا ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اسے اس کی قوابگاہ سے قیامت والے دن بیدار کرے گا یعنی اسے لٹا دیا جائے گا پھر اس پہ وہ کیفیت جنت والی تاری رہے گی پھر آلٹی میٹلی اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ سے زندہ کرے گا اور اگر وہ منافق ہوا تو وہ کہے گا میں نے لوگوں کو ایک بات کہتے ہوئے سنا تو میں بھی ویسے ہی کہا کرتا تھا انہیں مجھے نہیں پتا اللہ کی وہ گواہی نہیں دے سکے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اقرار نہیں کر سکے گا میں کچھ نہیں جانتا وہ فرشتے کہیں گے ہمیں پتا تھا تم یہی کہو گے پس زمین سے کہا جاتا ہے اس پر تنگ ہو جا وہ اس پر تنگ ہو جاتی ہے حتیٰ کہ اس کی ہڈیاں اور پسلیاں ایک طرف کی دوسری طرف آ جاتی ہے یوں بلے عوض باللہ تعالی اور اسے مسلسل عذاب ہوتا رہے گا حتیٰ کہ اللہ اسے خوابگاہ سے دوبارہ زندہ کرے گا یعنی قیامت تک اس پر وہ اس حالت میں عذاب رہے گا ہمیں نظر نہیں آئے گا جیسے سویا ہوئے شخص ایک ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے وہ تکلیف محسوس کرتا ہے پاس کھڑا شخص نہیں محسوس کر سکتا ہے اور سنندارمی میں ایک حدیث ہے صحیح سنت کے ساتھ مشکات میں ایک سو چونتیس نمبر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے ننانوے اجدہے اس پر ننانوے جو ہیں خطرناک دینجرس قسم کے سامپ اس پر مسلط کر دی جاتے ہیں جو قیامت تک اسے دستے رہتے ہیں اور وہ اتنے خطرناک اجدہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ان میں سے کوئی ایک ایک بھی دنیا پر اپنی پھنکار پھینک دے تو دنیا کی زمین کا بھی سبزہ نہ ہوگا ہے ایسا زہر ہے ان کے اندر اللہم اجرنا من اندار اللہم اجرنا من اندار یہ بھائیو حضاب قبر کیمرے سے نہیں دیکھا جا سکتا یہ اللہ تعالی نے پردہ رکھا تیرمی حدیث جامعہ ترمزی میں دوہزار تین سو آٹھ سنن بن ماجہ میں چار ہزار دو سو سٹھ سٹھ مشکات میں ایک سو پتیس سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو جب بھی کسی قبر کے پاس سے گزرتے تو اتنا روتے کہ ان کی داڑی تر ہو جایا کرتی ساتھیوں نے پوچھا حضرت جب دوزخ کا ذکر کرتے ہیں اس وقت تو آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے لیکن قبرستان آ کر آپ پر ایسی حالت کیوں تاری ہو جاتی ہے تو سیدنا عثمان نے فرمایا کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ بے شک قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے جو اس میں بچ گیا اگلی منزلیں اس کے لیے آسان ہوتی چلی جائیں گی اور جسے یہاں پر مشکل درپیش ہوئی اس کی اگلی منزلیں اس سے بھی مشکل در مشکل ہوتی چلی جائیں گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ سخت اور برا منزل کبھی نہیں دیکھا تو یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہاں پر یہ حالت ہوتی تھی اور اس میں کیا الفاظ ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے لہذا یہ پرفیکٹ دعا ہے اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النا یہ مولویوں نے جو اپنے بیچ میں جو ہے وہ انجیننگ کرنے کی کوشش کی ہے وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشری یہ جو عبدت داخل کی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ عذاب قبر بھی اس میں داخل ہے اس میں الفاظ آپ نے دیکھ لئے کیا ہے قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے تو وقینا عذاب القبری وقینا عذاب الحشری کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے ربنا آتینا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنتم وقینا عذاب النا تو اس سے یہ بھی بات پتہ چل گئی کہ قبرستان جانے کا مقصد ہے آخرت کی یاد جو صحیح مسلم میں حدیث ہے دو ہزار دو سو انسٹھ کہ قبروں پہ جایا کرو تاکہ آخرت کی یاد آئے تو سیدن عثمان بھی دیکھیں قبرستان جا کر وہاں پر آخرت کی یاد کے لئے جایا کرتے تھے اور یہ حقیقت بات ہے قبرستان جانے سے انسان کا قبلہ درست ہوتا ہے